ٹھیک ہے تو عبدالعین صاحب یہ ظاہر ہے اس وقت حکومت کے اندر بھی اختلافات پارٹی اور نون لیگ کو آپ لے لیں پرائیوٹائزیشن کے معاملے پر پھر خود نون لیگ کے اندر بھی اختلافات ہیں ہم مختلف اشاروں میں اور کچھ رانوہ برائراز بھی آ کر گفتوک کر رہے ہیں اس وقت خاج آصف والا معاملہ لے لیں ہنیف عباسی صاحب والا معاملہ لے لیں شاید خاکان عباسی صاحب تو بہت پہلے کنارہ کش ہو گئے تھے اور ان کی بھی آپ گفتوک سننے ہونے لگ رہے کہ یہ حکومت اس وقت نہیں چل سکے گی پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا کچھ ایسے فیصلے لیں پڑیں گے کہ جو کمیاں خامیاں پچھلے عدوار میں رہ گئے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے تو یہ کتنی مضبوط اور مستحقم یہ حکومت ہے یہ آگے آپ کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں جو اب اس وقت تک ایک دوسرے کی سپورٹ کے ذریعے چلنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دو وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنی معروسی سیاست کے ذریعے پاکستان کی بنیادیں کھوکلی کر دی ان کی ہی پرفارمنس تھی جس کے نتیجے میں پاکستان آج صرف قرضوں کا ڈھیر رہ گیا انہی کی پرفارمنس ہے جس کے نتیجے میں پی آئی اے جس نے امریٹ سے لے کے اس خطے کی تمام جو بڑی ائر لائنز ہیں جو آج کامیاب ہیں ان کو بنایا تھا وہ پی آئی اے آج خساروں کے پہاڑوں کے نیچے ڈبیوی ایک حقیقت ہے یہ انہی ہی کی میربانیاں ہیں یہ انہی کے دیئے ہوئے توفے ہیں اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو اب آگے یہ ان کے ملنے کی وجہ سے ملک کو کیا توفہ ملے گا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ کہاں ہوں کہ چونکہ میں ملک کا ایک خیرخہ ہوں میں ملک کے اندر رہنے والا ہوں ہم نہیں یہی رہنے ہیں نہ ہمارا باہر کچھ ہے نہ ہم کچھ کرنے پہ تیار ہیں لہٰذا ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکے لیکن اس حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنی روایت سے باہر آنا پتا مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی روایت سے باہر نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے مجھے اس پہ بہت شکل تو دعائی صاحب یہ دو بڑی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں اب ان کے علاوہ جو تیسرے آپشن کے طور پر جب جماعت پاکستان طریقہ انصاف سامنے آئی تو ان کے پونے چار سال کے بھی جو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ خاص مختلف تو نہیں ہیں ان دونوں جماعتوں سے یعنی معاشی کار کردگی ان کی بھی کموبیش ایسی رہی ہے بلکہ شاید کچھ شعبوں میں ان سے بھی خراب رہی ہے تو اس وقت پھر پاکستانی قوم کے پاس کیا آپشن ہے اس الیکشن سے پہلے بھی قوم بے بس تھی کہ انہی میں سے کسی کو ووٹ دینا ہے اور الیکشن کے بعد بھی صورتحال کموبیش ہوئی ہے تو یہ آگے کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے یا بس اسی حکومت پر ہی اب ہمیں انحصار کرنے کے یہی پرفارم کرے دیکھیں یہ جو تین سال اور چار سال کی آپ نے بات کی یہ بہت اچھا ایک اشاریہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ چار سال کو پانچ سال ہونے دیا جاتا تو کم از کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جاتا کم از کم آج جو عوام کو ایک obsession ہے یا ایک leadership جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ deliver کر سکتی تھی وہ issue تو settle down ہو جاتا آج اگر جو بھی منتخب ہوئے تھے ان کو حکومت دے دی جاتی تو کم از کم یہ سوال ہمیں نہ کرنا پڑتا عوام خود ہی عوام کی جوتیاں سب سے مضبوط ہوتی ہیں کسی لیڈر کو فارغ کرنے کے لیے اب جب بھی آپ فارغ فراغت کی کوشش کرتے ہیں artificial طریقوں سے تو فارغ تو کوئی ہوتا نہیں یہ ملک فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت سب سے بڑا advantage ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت اس وقت عوام میں مسلمہ ہے اگر آپ نے اس مقبولیت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو بات آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس اشارے کی افادیت اس وقت ہے کہ جب ان کو عوام کی رائے کے لیکن جمہوریت کے علاوہ اور کیا راستہ ہے اس وقت دنیا میں ہمارے پاس یا کسی جس کے پریجے میں آپ کسی حکومت کو قائم یا فارق کر سکتے ہوں تو اب ایسی صورت میں اگر راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جمہوریت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ لیڈرشپ کی پرفارمنس کو جج کر سکتے اس کی ججمنٹ کے لیے اگر پی ٹی آئی والوں کو بھی میں آج کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو سیاسی لوگوں کے ذریعے چلائیں ٹک ٹاکرز کے ذریعے یا انجینئرز کے ذریعے یا وکلا کے ذریعے چلانے کی یا پیراشوٹرز کے ذریعے چلانے کی کوشش نہ کریں انہیں بھی چاہیے لیکن ہم سبق سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے یہ تو پھر ہمارے لیڈروں کا اور ہمارے ملک کے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کی ذمہ داری ہے ہمارا تو حق یہ ہے کہ ہم حق بات کہہ دیں اور حق یہ ہے کہ جمہوریت کے علاوہ پر حاصل ہے اور دنہیں صاحب جن ہاتھوں میں ابھی اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی خیادہ دیتنے بھاری منڈیٹ کے ساتھ بھی کیا اپوزیشن کا رول اس وقت موسر طریقے سے آپ ان کو نباتا ہوا دیکھ رہے ہیں چونکہ سنگل لارجس پارٹی کے طور پر یہ تمام آزاد امیدوار غیر الیکشن تو انہوں نے آزاد احسیت میں لڑا لیکن سب سے بڑی جماعت تھی یہ کیونکہ بیکنگ تو طریقہ انصاف کی تھی لیکن کیا اتنی موسر اپوزیشن یہ کر پا رہے ہیں مولانا فضل ایمان بھی اپوزیشن میں موجود ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو کر کیا رمضان کے بعد یہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ یا کوئی خطرہ بن سکتے ہیں جو معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں حکومت کے اپنے اتحادیوں کو لے کر یا معیشت کو لے کر وہ تو اپنی جگہ اپوزیشن کتنا بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں اپوزیشن کا تھریٹ بننا یا پی ٹی آئی کا تھریٹ بننا اس وقت حکومت کے لیے وہ ڈیپنڈنٹ ہے ان کے جو ریبر ہیں یا رحمہ ہیں ان کے فیصلوں کے تحت اگر وہ اس وقت اپنی پارٹی کو اپنے پرانے اور ساتھ چلنے والے جو پولٹیکل برکرز ہیں ان کی بنیاد پر چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک بھی چلا سکتے ہیں اور ملک میں تحرک بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کامات بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ صرف ان کے ذریعے چلانا چاہیں گے جو ان کی کان تک پہنچ جاتے ہیں تو کان تک تو وہی پہنچتی ہیں جنہیں پہنچایا جاتے ہیں اور وہ پھر وہی کچھ کریں گے جو کروانے والے چاہتے ہوں گے یا پھر ٹکراوا ہو جائے گا یا پھر کوئی سائٹ لائن کر دیا جائیں گے ملک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا اس لیے میں لیڈرشپ سے امران خان صاحب سے دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گے کہ وہ اپنی پارٹی کو اپنے سیاسی ملک کے ذریعے چلوائیں اور جو ان تک پہنچ پائیں یا نہ پائیں ان کی وزڈم پہ اعتماد کریں کیونکہ اسی کا نام جمہوریت ہے موسیقی